موسیقی بے عزت نہ کرے معافی نامے میں انہوں نے نہ صرف اساتلہ عدالت بلکہ پوری قوم سے معافی مانگی ہے عدالت نے ان کا وہ معافی نامہ قبول کر لیا ہے اور خود نوٹس کی جو سمات کی جو پروسیڈنگ سی وہ ڈراؤپ کر دی ہیں اس سے پہلے جو ہے سلیم شہزاد کی کافی سردنش ہوئی عدالت میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جس پر چیف جسل نے کہا اب آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں ریمارس میں چیف جسل نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کوئی آفینس بنتا ہے تو ان کے خلاف پروسیڈنگ کی جائے کیس درج کیا جائے اور اس میں نیب جو ہے وہ ہتھ کڑی لگا کر ہی جو ہے ان کو بھی بھیجا جائے گا جس کے بعد سلیم شہزاد نے معافی مانگی اور عدالت نے ان کی معافی جو ہے وہ قبول کر لی تحریری معافی نامہ داخل کرنے کا کہا تھا وہ بھی اس سے کوئی در پہلے دے دیا جس کے بعد اس خود نوٹس کی جو پروسیڈنگز اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور ڈی جی نیب نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے بھی معافی مانگی آدھا گھنٹا ان کے ساتھ بھی راؤں شاید جی جو ڈی جی نیب ہے ان کا موقع پہلے کچھ اور تھا انہوں نے یہ کہا کہ بخشی خانے میں کافی زیادہ مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ میں بلکل ان ٹیچرز کے پاس بیٹھا ہوں میں نے آدھے گھنٹے تک ان کے ساتھ رہا ہوں ان سے بھی معافی مانگی ہے عدالت سے بھی معافی مانگتا ہوں اور پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں ڈی جی نیب نے معافی مانگی معافی عدالت میں قبول بھی کر لی گئی ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا شاہد اور اس سے مطالق آپ میں پہلے بھی ڈیٹیلز سے بتا رہے شاہد ایک پر چاہیں کہ دوبارہ سے کنفارم کی جگہ جو معافی نامہ تھا وہ قبول کر لیا گیا عدالت کی طرف سے جی جو معافی نامہ پہلے سلیم شہزاد جو تھے انہوں نے عدالت میں معافی مانگ لی ساملی بھی مجاہد کامران کی پیش ہوئی بھی تھی لیکن جب انہوں نے معافی مانگی تو چیپ جسٹس نے ان کو کہا کہ یہ معافی ایسے نہیں ہوگی آپ کو تحریری معافی نامہ لکھ کے دینا ہوگا جس کے بعد جو پرسیڈنگ تھی جو ساماتی وہ کچھ دیر کے لیے ملت بھی ہوئی ڈی جی نے باہر آئے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن اس طرف انہوں نے جواب نہیں دیا وہ سپرم کورڈ کے سٹاپ کے ہی کمرے میں چلے گئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک صفحے کا تحریری معافی نامہ لکھا وہ معافی نامہ جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے آپ سے کچھ در پہلے چیف جسٹس کو دیا چیف جسٹس نے وہ قبول کر لیا ہے اور یہ بھی بتایا تحریری معافی نامے میں کہ یہ بھی جو ڈی جی ہیں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگ رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے شاہد آپ ساتھ موجود تھے ڈی جی نیاب نے معافی مانگی ہے تحریری طور پر معافی مانگے معافی نامہ خبول کر لیا گیا آسخود نوٹس نے مٹا دیا گیا ہے شاہد شکریہ نعرے لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے اسی پر دیکھئے شاہد حسین کی ریپورٹ پولیس اہلکار پر وکلا کے تشدد پر سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں آسخود نوٹس کی سمات چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس یا وکیل جس نے زیادتی کی وہ اسے نہیں چھوڑیں گے عدالتوں کو تالے لگانے والے ان کے کمرے میں نہیں آسکتے وہ صیفہ دے دیں گے لیکن انصاف کا علم بلاند رکھیں گے عدالت میں وکلا نے نعرے بازی کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اس ادارے کے باپ ہیں اور اب انہیں شرم آ رہی ہے وکلا رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کے تشدد کرنے والے وکلا کو نوٹس کر دیا ہے اسے پہلے وکلا نے مار روڈ پر احتجاج کیا مظاہرین بعد میں سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچے اور وہاں بھی احتجاج کیا جسٹس ساکیب نصار احتجاج کرنے والے وکلا کے درمیان آئے اور کہا کہ انہوں نے ہر صورت انصاف کرنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری لاہور میں معروف وکیل رہنما آسمہ جانگیر کی یاد میں مناغذہ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں پاکستان میں جو ووٹ دینے والا ہے اس کو بھی پتا ہے اور جو خرج کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پچھلے دس سال نہیں دور آنے اور انشاءاللہ پاکستان کو جو سمت دی ہے اس سمت پہ آگے لے کے چلنا ہے ہم نے خیبر پختون خواہ میں one of the learned speaker in fact did talk about the right to information act so i would i'm very happy to say that that خیبر پختون خواہ 's right to information act is considered one of the best in the world اور اسی کو قانون کو جو right to information act ہم نے خیبر پختون خواہ میں لائے ہیں اسی کو ہی ہم انشاءاللہ پاکستان کے اوپر لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں بھی لوگوں کو حق ہوگا یہ پوچھنے کا کہ orange train line میں جو سریعہ لگا وہ کس کمپنی کا تھا ہمیں یہ حق ہوگا پاکستان میں کہ چار ہی کمپنیز کو بارہ ہزار کروڑ روپے کے کانٹریکٹ کیسے دیے گئے سو جب یہ trust deficit ختم ہوگا جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کے اوپر جو حکومت کرنے والے ہیں تو ان کو جواب دے ہیں پھر rule of law آئے گا rule of law کسی نعروں سے نہیں آتے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک امصاف کا آغاز ہے اور ہم ابھی اس طرح بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان کو ایک فلاحی مملکت ایک خوشحال مملکت اور ایک سچی جمہوریت بنا کے دکھائیں گے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کی نرازگی کم نہیں ہوئی کہتے ہیں ساتھی جس ڈگر پر ہیں وہ تباہی ہے کارکنوں کی آنکھوں میں بہادر آباد والے دھول نہ جھوگے وہ کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ بھاؤ بڑھا رہا ہوں میں دل جلا ہوا ہوں کوئی مجھے منانے کے لیے نائف فاروق ستار کہتے ہیں اب بات ہوگی تو پانچ فروری کی پوزیشن پر ان صدادی دہشتگردی کی عدالت کے باہر میڈیس گفتگو میں کیا کہنا تھا آپ کو سنوائیں گے جس ڈگر پر میرے ساتھی لے کر چلے ہیں وہ تباہی کا راستہ کسی کو منانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے کئی کارکنوں نے بتایا فاروق بھائی چونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں کھڑے لائن لگایا گیا یہ لائن ساتھی ہے یہ ظلم ہے فاروق بھائی نے ایسا کیا تو اسی ویصد نقصان ہوا اب کریں گے تو یہ ٹریننگ میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا فیصل سرزباری کو میں نے دونوں باتیں سکھایا بیٹا دوسروں پر بھی الزام ڈالو یہ بھی سیاست میں ہوتا ہے لیکن اپنی غلطی کو بھی کہیں مانو اور اپنی ذمہ داری بھی اٹھاؤ اسی ویصد بھی میری ذمہ داری اور باقی جو بیس ویصد بچی بچی تھی وہ بھی میرے کھاردے میں یہ دل جلا ہوا ہے یہاں صدمہ ہے یہاں فکر ہے یہ محسوس میں کر رہا ہوں یہ وہ بھی محسوس کریں تباہی کی طرف چل پڑے ہیں مکمل تباہ نہ کریں میں تباہ نہیں کرنے لوں گا فاروق ستار کے روٹنے اور ماننے کا سلسلہ نیا نہیں ہے آخر فاروق بھائی بار بار ناراض کیوں ہوتے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجندہ ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ریپورٹ میں میں نے ایمٹی ایم کو بچا لیا تھا فاروق ستار ہر اہم موقع پر پارٹی سے ناراض 22 اگس 2016 کے بعد فاروق ستار نے پارٹی کو سنبھالا مگر جلد تنازعات نمائع ہونے لگے ساتھیوں سے مشاورت کے بغیر مصطفیٰ کمال سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا ساتھی رہنما ناراض ہو گئے مشکل سے بات بنی سینٹ انتخابات آئے پر کامران ٹیسوری کے نام پر فاروق ستار اڑ گئے اور پارٹی دو دھڑوں میں بڑھ گئی سرد جنگ اور اوٹھنے منانے کا سلسلہ گئی ماہ جاری رہا عام انتخابات قریب آئے تو انتخابی مہم کی جگہ فاروق بھائی اپنے ہی ساتھیوں سے پارٹی اونرشپ اور اہدے کی قانونی جنگ لڑھ رہے تھے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر بھی فاروق ستار الگ ہی لائن پر چلتے رہے بہادر آباد گروپ اسلامباد میں ملاقاتیں کرتا نظر آیا تو فاروق بھائی کراچی میں احتجاج اب زمنی انتخاب کے معاقے سے قبل تازہ ناراضی نے پھر سوال اٹھا دیئے ہیں کہ فاروق بھائی آخر کسی سیاسی ایونٹ سے پہلے ہی خفا کیوں ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا پاکستان کو ہرا بھرا اور صاف سترا کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد میں پودا لگا کر اس مہم کا آغاز کر دیا سر سبز و شادہ پاکستان ہو ساپ سترا پاکستان ہو یہ پیغام لے کر وزیراعظم عمران خان آج اتلامباد کے کالیش پہنچے کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کیا طلبہ سے بڑی امیدیں ظاہر کیا دس ارب درق لگانے گئے اعلان کیا میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ میری ٹیم بنیں ہم نے اس ٹیم کا رام عمران ٹائگرز رکھا اب ہم سارے پاکستان میں کیمپین کریں گے انشاءاللہ پانچ سالوں میں ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت عمران خان نے چند طالبات سے مختصر ملاقات کی گلوبل وارمنگ پر لیکچر دیا تو سب کو پتا ہے کہ درختوں کا کتنی ضرورت ہے پاکستان آپ کو پتا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے عمران خان نے طالبات سے گفتگو کے بعد صحت بخش سرگرمیوں میں حصہ لیا ہاتھ کیسے دھونے چاہیے یہ بھی سمجھائے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کراچی میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی آغاز کے لیے پہنچے کورنگی کے رہائشی صدر مملکت عارف علوی کو اپنے درمیان دیکھ کر پانی کے مسئلے پر نعرے لگانے لگے اس موقع پر یہ نعرے لگائے گئے کہ پانی دو پانی دو پانی کی سہولیات پر اہم کی جائیں یہ نعرے لگائے گئے جب ڈاکٹر عارف علوی پہنچے ہوا کیا آپ کو لکھاتے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صورتحال کیا بنی ہے ہم نے دیکھا ان نعروں کا جواب کیا دیا گیا ان لوگوں کو دیکھیں یہ مکین ہے کورنگی کے ناصر کالونی میں یہاں پر جب صدر مملکت پہنچے آج گرین مہم کا آغاز کرنے کے لیے تو یہ مکین پہنچ گا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے ان کو پانی کی فرامی موطل ہے جس کے لیے اعتجاج کے لیے پہنچ گئے کہ ان کی فریاد سننی جائے صدر مملکت کی آمد کے ساتھ یہ مکین پہنچ چکے تھے جس میں بڑی تعداد بچوں کی تھی اور بڑی خواتین تھی یہ پانی کے لیے نعرے لگا رہے تھے جس کے بعد یہاں پر ان کو یقین دہانی بھی کرائے گئی ہے کہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا صدر مملکت میں دوران خطاب بھی ان کو جواب دیا تھا جب ان کی زیانت سے بہت زیادہ نعرے بازی کی جا رہی تھی تو صدر مملکت کی جانت سے یقین دہانی بھی کرائے گئی ایک طریقے سے کہ آپ کو پانی کی فرامی کے لیے جل سے جل مسئلہ حل کیا جائے گا ٹھیک ہے صدر مملکت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ یہاں پر پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا لیکن جب صدر مملکت یہاں پر پہنچے تو شدید نعرے بازی کی گئی لوگوں کی جانب سے پانی دو پانی دو کے نعرے لگائے گئے صدر مملکت ڈاکٹر آلی فلوی پہنچے تھے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی آغاز کے لیے لیکن کورنگی کے رہائشی ناراض نظر آئے پانی دو پانی دو کے نعرے لگتے رہے کورنگی کے رہائشی نے پانی کی آدم فراہمی پر نعرے بازی کی تو صدر ڈاکٹر آلی فلوی نے تخریر کے دوران اس مسئلے کی اس اہم مسئلے کے حل کی یقین دہانی کروا دی ضائع کروں گا تو کورا تو نکلے گا مگر کورے کا صرف یہ احتمام کرنا ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر اس کو ڈسپوزل ہو جائے سڑکوں پر ہم نہ پھیکیں ہم اپنے گھروں پر کسی جگہ پر ہم رکھ لیں آپ کی بات سنوں گا میرے بھائی جو وہاں موجود ہیں پانی کے مسائل ہیں میں واقع ہوں ابھی بات سنوں گا آپ کی فکر مت کریں یہ انہوں کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہاں ہیں کوراں گی نظر ہے کس دن بن گیا ہے پانی کے بارے کیا مجھے پیزار ہیں آگے بڑھیں گے آسمہ جہانگیر کی یاد میں مناخت تقریب سے خطاب میں چیف جاسٹر ساخب نصار نے مرہومہ کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر خطاب میں کہا کہ پاکستان میں جمہورت کے سوا کوئی نظام قابل قبول نہیں جمہورت کے سوا کسی سسٹم میں فرد کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے مجھے پاکستان میں پاکستان میں کیونکسی افرادہی چیف چیف کلی نظام قابل اللہ پہلے ووٹ سے عوام کے بڑے فیصلے تک لمحے لمحے کی خبر دکھائے گا سماں دیکھے گا پاکستان بات کرتے ہیں بڑے مقابلے کی زمنی انتخابات کا میدان کل سجے گا قومی سیملی کی گیارہ اور صوبائی سیملی کی چوبیس نشستوں پر مقابلہ ہوگا پہلی مرتبہ آور سیز پاکستانی بھی ووٹ ڈالیں گے کئی حلقوں پر کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے امتحان شروع قومی اور صوبائی سیملیوں کی 35 نشستوں پر کل زمنی انتخابات ہوں گے سمندر پار پاکستانی بھی پہلی بار ووٹ ڈالیں گے کراچی میں مران خان کی خالی کی گئی نشست این اے 243 پر پی ٹی آئی کے عالمگیر خان اور ایمکی ایم کے آمیر چشتی آمنے سامنے ہوں گے این اے ایک سکتیس لاہور میں خواجہ سعاد رفیق کا پی ٹی آئی کے ہمائیوں اکتر سے کانٹے کم مقابلہ متوقع ہے این اے ایک سکتیس لاہور میں سابق ودری آدم شاہد خاکان عباسی کا پی ٹی آئی کے غلام مہی ادین سے ٹاکرا ہوگا قومی اسملی کی گیرہ نشستوں پر امیدوار قسمت آزمارے ہیں پنجاب اسملی کی دو نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے اب گیرہ نشستوں پر زمنی انتخاب ہوں گے فیبر پختونخواہ کی نو جبکہ سندوار بلوچستان کی دو دو نشستوں پر بھی مقابلہ ہوگا کس حلقے پر کون بھاری پڑے گا یہ پیس لاہور ہم کریں گے موسیقی کراچی میں اینے دو سو تین تالیس کا زمنی انتخاب کراچی ایکسپو سینٹر سے پریزائیڈنگ افسران کو سامان کی ترسیل اس وقت جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر سند یوسف خٹک کہتے ہیں کہ تمام تیاریں مکمل ہیں سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں تمام پریزائیڈنگ افسروں کو بمایا سامان کے اس میں ڈسٹریبوشن شروع ہے اور ایساں طریقے سے سارے انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کو سہولتوں کے ساتھ تو اس کو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں اور آنورڈ گڑیوں میں بیٹھا کے بمایا سیکیورٹی سٹاف اس کو بیج رہے ہیں آنورڈ پولنگ سٹیشنوں پہ کافی تعداد میں ہم نے فارم فورٹی فائو بلنک دے دی ہے کہ جو ہی ریزلٹ وہ کمپائل کریں گے کاؤنٹنگ کریں گے تو پولنگ ایجنٹس کو ان کی کپی ضرور دے یہ ہم نے سب پریزائیڈنگ افسروں کو ٹرننگ بھی دی ہے اور حدیات بھی جاری کی ہے پشاور میں بھی زمنی انتخاب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پی کئی اٹھتر میں پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن آمنے سامنے ہے پیرا شاہ کی ریپورٹ دیکھئے زمنی انتخابات پی کئی اٹھتر جس پر ہو رہا ہے تکڑا مقابلہ اب آپ کس امیدوار کے امایت کر رہی ہے آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی ہم ووٹ بھی دیں گے پیٹھائی کو ہم پیٹھائی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ اس دفعہ تو این پی کو دیں گے جن میں الیکشن ہے کیونکہ اس وجہ سے بھی دیں گے کہ ان کی شہادت تھے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں میں نیشنل پارٹی کو دوں گا ہلکے میں حرون بلور کی شہادت کے بعد انتخابات ملتوی ہوئے تھے جس پر اب ان کی بیوہ سمر بلور ہے این پی کی امیدوار جن کی جیت کے لیے پارٹی رہنما ہے پر امید سمر بلور کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے عرفان اولاہ مد مقابل جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے متوقع پیکی سیونٹی ایٹ کے عوام نے جس طرح ہماری کمبین کی تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی زمنی انیکشن کے لیے انتخابی سامان پولنگ اسٹیشنوں کو منتقل کر دیا گیا کیمرمن عابد خان کے ساتھ حیرہ شاہ سما پشاور موروسی سیاست کے خاتمے کا خواب پورا نہیں ہو سکا عوام نے جس جماعت سے تبدیلی کی امید لگائی وہی اس میدان میں سب سے آگے ہے ساتھی آئنکر فیصل کریم سے تفصیل جانتے ہیں زمنی انتخابات میں بھی موروسی سیاست نے کچھا نہ چھوڑا پی ٹی آئی ہو نون ہی گویا کاف لی ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں ہی بٹی بھائی بھتیجوں کو نواز دے میں تحریک انصاف کے رہنما آگے آگے نظر آ جائے نوشیرہ میں صوبائی حلقوں کے ٹکٹ پرویز خٹک کے بھائی لیاکت خٹک اور بیٹے ابراہیم خٹک کے حصے میں آئے سواپ کے حلقہ پی کے ٹون سے پی ٹی آئی ایم این اے ہیڈر علی کے بتیجے سازیر علی کو ٹکٹ ملا سوابی میں دیگر رہنماوں کو نظر انداز کر کے پی کے چوالیس کا ٹکٹ اصد تیسر کے بھائی آگے بھالا خان کو ملا دی آئی ایس خان میں پی ٹی آئی نے علی عمین گندہ پورتے بھائی پیسل عمین کو ٹکٹ جاری کیا ایسے میں جی ایو آئی کیسے پیسے رہے این اے پیتیوز بنمو میں اکرم خان دورانی کے بیٹے زاہد دورانی کو ٹکٹ دیا گیا اب راول پنڈی کا رخ کرتے ہیں یہاں کا حلقہ این اے تریسٹ ایکسیلا اور یہاں پی ٹی آئی نے غلام سرور خان کے بیٹے منصور حیات خان کو ٹکٹ دیا اس حلقے میں مون بی نے بھی اپنے صادق انکیے عمر فاروق کے بتیجے کو ناوازا ہے این اے ساٹھ راول پنڈی سے تیریکن صاحب نے شیخ رشید کے فتیجے راشد شفیق کو ٹکٹ جاری دیا جبکہ این اے انتر گزرات نے پرویز الہی کے ساتھ زادے مونس الہی آفی اور پی ٹی آئی کا مفتر قومی بار بنا دیا گیا جس پر پی ٹی آئی رہنوہ آفزل گوندن نے بغاوت کر دی ہے اور آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا بلٹن میں ابھی نیوز اپ ڈیٹ صدر مملکت عاری فلبی کراچی کے علاقے کو رنگی پہنچے تو پانی کو ترست شہری احتجاج کرنے پہنچ گئے مظاہرین کے پانی دو پانی دو کے نارے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں 138 میں لانگ کورس کی پاسنگ اوٹ پریڈ سعودی عرب، فلسطین، لیبی اور نیپال کے کریڈز بھی پاس آؤٹ ہوئے چیئمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پریڈ کا موینہ کیا پاس آؤٹ ہونے والے کریڈز کو مبارک بات دی چیف جسٹس کے حکم پر سانحارمی پبلک سکول کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم سیلیر جج جسٹس محمد عبراہیم کمیشن کے سربرہ نامزد سائن سرکار خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی مٹھی میں غزائی قلت کے باعث مزید تین بچے جانبہ حق روامہ جانبہ حق ہونے والے بچوں کی تعداد سترہ ہو گئی عدلیہ اور چیف جسٹس کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کا معاملہ ڈسٹرک انٹسیشن کورٹ اسلامباد نے فیصل رضا عبدی کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے قومی ٹیم سے عبدابی ٹیسٹ جیتنے کی امید لگا لی بولے دوبائی ٹیسٹ میں بولرز کو ایک سو چالیس آورز میں آسٹریلیا کراوٹ کرنا چاہیے تھا آسٹریلیا نے بھی اچھا کھیلا کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کاکول میں کی گئی اور اس موقع پر جو چیف جیس سے وہ چیرمنٹ جانشور سراب کمیٹی جنرل جیبویر محمود حیات سے اور اس نے جنرل جیبویر محمود حیات نے جو پاس آؤٹ انڈوالی کیجسٹوں سے کتاب میں کہا کہ جو ہمارے سپاہی ہیں وہ انتائی دشوار حالات میں بیترین نتائج دے رہے ہیں اور ان کے اندر وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اس سے لبریز ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاہ چلوں کہ آج جو پاسنگ آؤٹ پیڈ ہوئی ہے اس میں سوئیجی عرب نے پاس لنکا فلسطین اور لیبیا ان کی کیرنڈز بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں فخر آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ لے چلیں گے لاہور فواد چادری میڈیا سے بات کر رہے ہیں ہم وہ بھی جیتیں گے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں شریف فیملی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں شریف فیملی کا مستقبل کیا ہے شریف فیملی کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب مسلم لیگ نون کو اپنی نئی قیادت تلاش کرنی چاہیے نون لیگ کی اندر فورڈ بلوک گروپ بننے کو تیار ہیں وہ تو صرف ہم ہی لحاظ کر رہے ہیں ابھی چونکہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن نون لیگ توڑ پورڈ کا توڑ پورڈ کا شکار ہے اس کا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ بن چکا ہے ان کا نیشنل اسمبلی کے ام این ایس بھی جو ہے چوتی صاحب یہ بتائیے گا کہ شاید جو غیر اس میں ازلاس ہوا وزیر آزم ہاؤس میں اس میں بڑی برمی کا اظہار کیا کہ وزیر آزم کی جانب سے وزیر خزانہ سے دو مجھے پر کہا یہ درست ہے ڈان اور جیو دونوں اس پر معافی مانگ چکے ہیں آپ کا اخبار بھی معافی مانگ چکے ہیں اور یہ بھی معافی مانگ چکے ہیں اچھا فرادہ دروں کے معاملے پر ابھی بھی کنفیجن برقرار ہے آپ نے پریس کانفرس بھی کی آپ نہیں سمجھتے کہ بہت آور امبیشیس منصوبہ حکومت کا ہم نے کامی کبھی جو ہے امبیشیس آور امبیشیس کے بغیر نہیں کیا ہم نے ہمیں جو کہتے تھے کہ یہ شوکت خانم بہت آور امبیشیس ہے بانی نہیں سکتا عمران خان نے بنایا انہوں نے کہا کہ یہ نمل بڑا آور امبیشیس ہے نہیں بن سکتا اور پھر کہتے تھے عمران خان تو وزیر آزم بانی نہیں سکتا وہ بھی بنایا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پچاس لگ گھر ہیں یہ بھی آور امبیشیس نہیں ہے غریب کو پہلی بار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنا سایا مجسر آئے گا یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ دو نے یہ پاکستان کی بات کرتے بلکل بیروکریسی میں نے ارز پہلے بھی کیا ہے میں اب بھی یہ کر رہا ہوں ایک پلٹیکل اوور سائٹ ہوتی ہے ہم ریسٹوکریسی میں نہیں ہیں ہم دیمکریسی میں ہیں ہمارے امین ایز ایم پی ایز اور صرف ہمارے ایم ایم پی ایز ہی نہیں جو اپوزیشن کے ایم ایم پی ایز بھی ہیں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں ان تمام کا احترام ضروری ہے بیروکریسی یہاں پہ پیچھے جو شباز شریف صاحب کا یا نواز شریف کا رواج صاحب کہ شباز شریف اور حمزہ شباز اور اس کے بعد حکومت ختم اور نواز شریف مریم نواز شریف اور عساق دار کے بعد حکومت ختم ایسا نہیں ہے ہمارے ایم ایم ایز اور ایم پی ایز ہمارے لئے بڑے محترم ہیں ان کی جو پالیسز ہیں ان کا جو انپوٹ ہے وہ لیں گے انشاءاللہ بیروکریسی کو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تبدیلی بھی آ چکی ہے راؤ انوار عدالت میں بغیر ہتھکری کے پیش ہوتا ہے شباز شریف بغیر ہتھکری کے پیش ہوتا ہے نواز شریف بغیر ہتھکری کے پیش ہوتا ہے زرداری صاحب بغیر ہتھکری کے پیش ہوتے ہیں پرفیسر کو ہتھکریوں لگائی جاتی ہیں آپ کی حکومت کا موقع اگر ہم نوٹس لیں گے تو آپ کہیں گے نیب کو اثر اتاز ہو رہے ہیں یا تو آپ لوگ اس طرح کریں یہ مرمانی کریں کہ نیب کو کہیں کہ حکومت کنڈر ہونی چاہیے پھر ہم سے زوال پوچھیں ابھی نیب ازاد ادار ہے فواد چودری کہہ رہے تھے کہ بیورکریسی کو عوامی نمائموں کی بات ماننی پڑے گی سندھ ایڈوکیشن ورکس میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے ایڈوکیشن کرپشن نے اسی کروڑ روپے کی کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی ہیں مزید بات کریں گے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے کوئی نام بھی سامنے آئے ہیں جن سے تحقیقات ہوں گی ایڈوکیشن ورکس میں دوران کتنے ترکیاتی منصوبے ایک سال ہوئے سنجے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا گوجناوالا کے علاقے جلیل ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ڈیٹیلز لیں گے محسن خالد سے محسن آگاہ کیجئے گا بلکل یہ ایڈا نامی شخص ہے جو کہ سعودیہ میں مقیم ہے اس کو اپنی بیوی کے کردار پر شکتہ اس نے اسے پہ دردی سے گلہ دبا کر قتل کیا ہے اور قتل کرنے کا بہت ہنجہ سے اپنی بیوی کی لاش پر ٹکی ہے اور دو بوریوں میں بند کرنے کے بعد نہر میں ٹھینکنے کے لیے جا رہا تھا کہ پولیس نے اسے روکا اور خون لگا دیکھا بوریوں کو تو اس کو پکڑ لیا جس کے بعد ملزم نے جرم کر لیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے گہرت کے نام پر اپنی بیوی ازیزہ کو قتل کیا ہے محسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ ویلکم بیک بلٹن میں قبریں شامل کریں گے کھیل کی آپ کو بتائیں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم نے ابو زیبی میں ڈیرے ڈال لیے پاکستانی سفارت خانے میں کھلاریوں کو عشائیہ دیا گیا قومی کرکٹ ٹیم دبائی سے ابو زیبی پہنچی تو پاکستانی سفارت خانے میں ٹیم کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں قومی کھلاری اور ٹیم مانیجمنٹ نے شرکت کی کھلاری آج آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریوں کا آغاز کریں گے فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ کی مشقے ہوں گی دوسرا ٹیسٹ سولہ اکتوبر سے ابو زیبی میں شروع ہوگا چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے قومی کرکٹ ٹیم سے ابو زیبی ٹیسٹ چیتنے کی امید لگا لی کہتے ہیں دبائی ٹیسٹ میں بالرز کو ایک سو چالی سو وز میں آسٹریلیا کو آؤٹ کرنا چاہیے تھا لیکن آسٹریلیا نے اچھا کھیلا جس کا کریڈٹ اسے دینا چاہیے ہمارے لڑکوں نے ساروں نے سارے بولرز نے بہت ہارڈ ورک کیا تو آسٹریلیا کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے بہت بڑی ٹیم ہے یہ بہت اچھا کھیلی ہے حالانکہ ہمارے لیے ٹاف تھا کیونکہ جی ایک سو چالی سو ور اگر ان وکٹو پر میرے خیال میں ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے تھا میجر فیکٹر جو ہمارا کی بولر جاسر تھا اس نے بالکل اینڈ میں آکے سٹائک کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے ٹیسٹ میچ میں یاسر کو ہم بہتر فارم میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جی فتح میں ملے گی کراجی میں وفاقی وزیر برائے پانی اور آسائل فیصل واؤڈا کا ایکشن پینے کے پانی اور بیجلی کے غیر کانونی کنیکشن کی نشاندہ ہی پر لانڈھی بھینس کالونی کے قریب پلوٹ پر چھاپا مارا ہے مزید بات کریں گے سعود مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہے سعود آگا کیجئے گا جی بلکل سندھ حکومت کو دہوش نہیں آیا تو وفاقی وزیر خود یہاں پر بینس کالونی پہنچے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کیمرہ یہاں پر چھاپا مارا ہے اور یہاں پر خالی پلوٹ پر بجلی اور پانی کے بڑے کنیکشن جو ہے غیر کانونی طور پر جو لگے ہوئے تھے ان کا انکشاف ہوئے جس پر انہوں نے اب یہاں پر وزیر بلدیات سندھ سے بھی رابطہ ہے اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمیشنر یہاں پر پہنچے ہیں فیصل وارڈا کا یہ کہنا ہے کہ اب اس سے تمام کنیکشنز کو جو ہے بند کرایا جائے گا تقریباً اٹھارہ نیجی بڑی کمپنیز ہیں جن کو یہ پانی فراہم کیا جاتا تھا اور اب ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور سعید گنہ نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے سعود آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی نیوز ہیڈلائنز